اسی طریقے سے مسلمان خواتین کے لیے سطر اور حجاب کے احکام ان پر عمل پیرا ہونا اور اس میں یہ نوٹ کر لیجے کہ اگر ہم کوئی اپنے ذہن سے بنائے ہوئے کوئی تصورات رکھے گے پردے کے تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ تو جو بھی دین کی تعلیم ہے اس کے مطابق پردہ ہو بڑی تفصیل کے ساتھ جو محرموں کی فیرس دے دی گئی ہے قرآن مجید میں بڑی طویل آیات میں سے سورہ نور کی وہ آیت جس میں کی پوری تفصیل دے دی گئی ہے جن کے سامنے ایک مسلمان عورت آ سکتی ہے جو اس کے محرم ہے اس کے علاوہ کسی کے سامنے مسلمان عورت بے حجاب اگر ہو کر آتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اگر وہ ایک کے سامنے آگئی تو دس کے سامنے آ جائے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا پھر وہ حکم تو ٹوٹ گیا شریعت کی حدود تو گویا کہ ہم نے ان سے تجابوس کر لیا اگر تو شریعت پیش نظر ہے اللہ کا حکم پیش نظر ہے تو قرآن مجید کی اتنی طویل آیت میں جو رشتے گلوا دیا گئے ہیں مصدر ایک خاتون کے لیے اپنا چچا اور اپنا مامو یہ محرم ہے شوہر کا چچا اور شوہر کا مامو محرم نہیں ہے وہ نہ محرم ہے یہاں تک اس آیت کے اندر ہے وَنِسَاءِ هِنَّا عام خواتین جو اجنبی خواتین وہ بھی گویا کہ نہ محرموں میں شامل ہیں کہ مجید صاحب نظر آتی ہے قرآن مجید میں سورہ احضاب میں بھی آیا ہے اور سورہ احضاب نے وَنِسَاءِ هِنَّا اپنی عورتیں جانی پہچانی عورتیں ان کے ماں بین ان سے ملنا جلنا ان کے صاحب نے آ جانا اپنی زینت کے ساتھ اور بغیر ہجاب کے عام خواتین کو بھی اس سے خارج کیا ہے عام میل جو پسند نہیں ہے بساوقات بڑے فتنیں جو ہیں اجنبی قسم کی خواتین گھروں میں آ کر سوترہ کے فتنوں کا مگو جی بن جاتی ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے ہمیں کہ اگر تو شریعت پر عمل کرنا ہے تو پھر جو شریعت کے الفاظ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں میرے نزدیک تو اصل میں سب سے زیادہ بڑی دریل جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے سورہ نور میں محرموں کی جو فیرس دے دی ہے اس کے سوا مسلمان عورت کا بے ہجاب کسی اور کے سامنے آنا اللہ یہ کہ امرجنسی ہو مریض ہے ڈاکٹر کے پاس گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر جس حد تک ضروری ہے وہ ڈاکٹر سے وہ بے ہجابی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ جہاں کوئی حقیقی ضرورت موجود نہ ہو خدا نہ خاصتہ کوئی مسلمان عورت جو ہے کہیں کسی جگہ کسی نہر میں پانی میں تالاب میں ڈوب رہی ہو اب یہاں نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی محرم ہی مرد ہو اور وہ جا کر اسے بچائے یہ تو امرجنسی کی صورتحال ہے خدا نہ خاصتہ کسی گھر میں آگ لگ گئی ہو اور اس میں سے اب ریسکیو آپریشن ہو اور بچوں کو خواتیر کو نکالنا ہو یہاں محرم اور نامحرم کی تقسیم نہیں رہے گی لیکن عام حالات میں محرموں اور نامحرموں کے مابین وہ فرق و امتیاس اور محرموں کی وہی فیرست جو قرآن مریض میں آگئی ہے اس سے تجاوز کرنا در حقیقت پھر گویا کہ شریعت کے اس حدود کو ایک مرتبہ پھلانگ دینا تو ہے اب یہ کہ یہ دلیل لانا کہ جو عام دور پر ملتے جلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلیل اس سے زیادہ بہت دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ مردوں اور عورتوں کے باہر ملنے جلنے میں زیادہ فتنہ وہی ہوتا ہے جہاں زیادہ ملنے کے مواقع بازار میں چلتے ہوئے کسی مرد نے کسی عورت کو دیکھا کسی عورت نے کسی مرد کو دیکھا کچھ پتہ نہیں ہے کون ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وقتی طور پر ہاں دی جائے تو اس کے پروان چڑھنے اور پنپنے کے مواقع نہیں ہوتے لیکن جو کزنز گھروں میں آ جا رہے ہو یا جو سالیاں اور بہنوئیوں کا آپس کے اندر جو ہے ظاہر بات ہے کہ ملنا بھی ہے بیٹھنا بھی ہے یہ تو پھر اختلاط ہوگا تو یہ کوئی سالوں بعد کا اختلاط نہیں ہے یہ تو اس کے مواقع جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور جتنا اس کا امکان ہے کہ اس صورتحال میں فتنے کے پیدا ہونے کا وہ عام سڑک پر چلتے ہوئے کسی نامحرم کو دیکھنے میں اتنا فتنہ نہیں ہے اس اعتبار سے اگر تو ہجاب اور سطر کے احکام کی کوئی عقلی بنیاد ہے تو پھر وہ اس کیفیت میں گھروں میں عام عامد و رفت جو ہے جو عام گزنز کا آنا جانا ہے یا یہ کہ رشتداریوں کا اور بہنوئی کا اور سالی کا معاملہ یا یہ کہ اسی طریقے سے دیوروں کا معاملہ دیور اور بھابی کا معاملہ یہ چیزیں تو سب سے زیادہ رشتداریاں ہیں ان لاؤس جنہیں ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ صرف دیور کو نہیں کہتے بلکہ یہ کہ جو بھی شوہر کے رشتے سے رشتے بنے ہیں جسے کہ انگریزی میں آپ ان لاؤں کہتے ہیں برادر ان لاؤں سن ان لاؤں فلا ان لاؤں یہ جو ان لاؤں کا معاملہ ہے سن ان لاؤں کا لفظ غلب نکل گیا میری زبان سے اس کو چھوڑ دیجئے لیکن یہ سسٹر ان لاؤں اور برادر ان لاؤں لیکن یہ کہ والد کا چچا شوہر کا چچا یہ یقیناً نابحرموں کی فرشت میں آ جاتا ہے اپنا چچا بحرم ہے ہمیشہ کے لیے اس لیے کہ محرمات عبدیہ وہی ہیں جن کی کسی حالت میں بھی آپس میں نکاح کا کوئی امکان نہ ہو لیکن یہ کہ اگر نکاح ہو سکتا ہو فرض کیجئے کہ شوہر کا چچا ہے شوہر اگر فوت ہو جائے معاذ اللہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں تو پھر یہ بیوہ جو ہے یہ شادی کر سکتی ہے اس کا رشتہ ہو سکتا ہے اس شوہر کے فوت شدہ شوہر کے چچا کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے محرم نہیں ہے اس کے لیے محرمات عبدیہ جہاں پر ہو جاتے ہیں وہاں پر در حقیقت محرم کا رشتہ آئین ہوتا ہے اور اس کی فیرست ہے جو قرآن مجید میں دے دی گئی ہے سورہ نور میں اس سے تجاوز کر لینا اصلاً آپ نے ایک حد کو بار کر لیا اب اس کے بعد معاملہ قوانٹیٹیٹیو رہ جائے گا اب وہ صرف کمیت کا معاملہ ہے اصولی اعتبار سے شریع پردہ وہی ہوگا جس میں کہ ایک عورت بے ہجاب صرف کن لوگوں کے سامنے آئے جن کی تعیون کے ساتھ فیرست قرآن حکیم میں سورہ نور میں دے دی گئی ہے اور جیسا کہ میں نے ارش کیا آج کے دور میں واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ سخت امتحان اور اس سے زیادہ اپنے اسلام کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے اس سے بڑی آزمائش اور کوئی نہیں ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ